پس تو مجھے معاف کر دے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات بھی زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی سے بخشش کی دعا کرنی چاہیے معافی اور درگزر کی دعا کرنی چاہیے اس کے علاوہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے اگر خواتین نماز نہ پڑھ سکے تو ذکر اذکار کر سکتی ہیں تسبیحات کر سکتی ہیں اپنی غلطیوں کی معافی مانگ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے اللہ میرا گناہ معاف کر دے تو اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ان پر معاخضہ کرتا ہے میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا یعنی اللہ تعالی اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا مانگے پھر اللہ تعالیٰ بخشش کا وعدہ بھی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اللہ عز و جلہ سے کہا مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی یعنی جب تک وہ فوت نہیں ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا یعنی اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے اس لیے خصوصی طور پر لیلت القدر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کیونکہ اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور استغفار کا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان عذاب سے محفوظ رہتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے کوئی بھی انسان یا قوم اپنی کتاہیوں غفلتوں گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ رب الرحیم ہے غفور الرحیم ہے وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں لہٰذا اس موقع پر ہمیں انفرادی توبہ کے علاوہ اجتماعی توبہ بھی کرنی چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَطُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اے مُؤْمِنُونَ سب مل کر اللہ سے توبہ کرو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے خواہ انسان کے گناہ آسمان کی بلندیوں تک ہی کیوں نہ پہنچ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا آمان لاما اسے خوش کر دے تو وہ کسرہ سے استغفار کیا کرے ایک اور روایت میں آتا ہے خوش خبری ہے اس کے لیے جو اپنے ناما اعمال میں بکسرت استغفار پائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات مصیف فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شوا نہیں ہوتی وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی یعنی سورج نظر تو آتا ہے لیکن اس کی شوا نہیں نظر آتا یعنی سورج کا رنگ ایک طرح سے مختلف ہوتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ یعنی اس کو بھی آپ نے تھال سے تشبیح دی لیکن کنارہ اس لیے کہ آخری راتوں میں چاند پورا نہیں رہتا ایک کنارے کی طرح رہ جاتا ہے اسی طرح ابن عباس سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر آسان اور موتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی اس سوق کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی یعنی سورج کی ایک نشانی بتائی گئی لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو جب رات گزر جاتی ہے پھر ہی نظر آتا ہے اس لیے اس پر نہیں رہنا چاہیے کہ فلار آتی یا فلار آتی توجہ اس پر رہنی چاہیے کہ ہمیں ہر رات سے کس طرح فائدہ اٹھانا ایک پوری سورت اس رات کے بارے میں نازل فرمائی ہے سورت القدر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اننا انزلناہو فی لیلت القدر بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو لیلت القدر میں اتارا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تم کیا جانو کہ لیلت القدر ہے کیا لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے گویا اس رات کی فضیلت اس بنا پر بھی ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا قرآن مجید سب سے عظیم حسنی کی طرف سے آیا یعنی اللہ سبحانو تعالی کا کلام سب سے بہترین انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا سب سے بہترین مہینے رمضان میں نازل کیا گیا سب سے بہترین رات یعنی لیلت القدر میں نازل کیا گیا کہ اس ایک رات کا عمل ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اور مزید یہ اس میں فرشتے اترتے ہیں ملائکہ اترتے ہیں اور روح یعنی جبریل امین اترتے ہیں سلامن ہی حتی مطلع الفجر یہ رات سرہ سر سلامتی کی رات ہے یہاں تک کہ فجر تلو ہو جائے اتنی خوبصورت رات اتنی بہترین رات اتنی خیر و برکت اور بھلائیوں سے معمور رات کیا ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے کیا ہم اس کو پانے کی کوشش نہیں کریں گے اور اس کے لئے مزید طلب اور تڑپ بڑھائیں گے نہیں خوش قسمت ہے وہ جو اس رات کی بھلائی پا گیا اور بدقسمت ہے وہ جو اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا اس لئے ہمیں آج سے ہی اس بات کا تہیہ کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم آخری اشرے کی سب راتوں میں عبادت کریں گے اور پچھلے دو اشروں کی نسبت زیادہ کریں گے تاکہ ہم اس رات میں نیک عمل کر کے اپنے نام آعمال کو بہتر بنا سکیں